اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افضل آج کے لیکچر میں ہم بچوں سٹارٹ کرنے والے ہیں چپٹر نمبر سکسٹین that is basic electronics اور آج کے لیکچر میں پہلا ٹاپک ڈسکس کریں گے that is thermionic commission جو بچے اس چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے اس چینل کو کرلیں سبسکرائب اور ساتھ لگی بیل کی گنٹی کو زور پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکے تو بچوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں basic electronics کیا ہے electronics جو ہے وہ physics کی ایک برانچ ہے physics کی ایک شاک ہے جو کہ electrons کے flow کو control کرنا سکھاتی ہے کیا ہے physics کی ایک برانچ physics کی آگے ایک field ہے جس میں electrons کے flow کو control کرنا مختلف devices سے سکھا جاتا ہے مختلف devices کیسے electrons کو control کرتی ہیں کیسے emit کرتی ہیں کیسے ان کے ساتھ deal کرتی ہیں یہ سارے کا سارا کس کے اندر سکھا جاتا ہے basic electronics کے ساتھ جو میں definition repeat کراؤں کیا ہے definition basic electronics is the branch of physics which deals with the control of electrons by different devices different devices میں کیا ہیں گے TVs آ جائیں گے آپ کے پاس آپ کی کیا آ جائیں گے fridge آ جائیں گے AC آ جائیں گے جتنی بھی electronic devices آپ جانتے ہیں مارکٹ میں آپ جائیں تو کتنی سی electronic devices آپ کو نظر آئیں گی LCDs آ جائیں گی LEDs آ جائیں گی آپ کے گھر کے اندر آپ کے mobile phones آ جائیں گے electronic devices یہ تو آخر ہو گئی آپ جانتے ہیں آج کے دور میں electronic equipments کی تو electronic equipments نے telecommunication کے اندر اور media industry کے اندر میں کہتا ہوں ایک کمال کر دیا ہے بہت بڑی revolution لے آئی ہیں یہ electronic devices آپ کے اندر جدید سے جدید mobile phones technologies آ رہی ہیں laptop جدید سے جدید آ رہے ہیں systems جدید سے جدید آ رہے ہیں ہر electronic device جدید سے جدید ہوتی جارہی ہے اور ان کے اندر basic principle وہی ہیں electrons کا flow electrons کا flow mobile phones کے اندر images mobile phones کا چلنا electrons کا flow ہے TV کے اوپر screen کا بننا electrons کا flow ہے سمجھنے آپ بات یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے گھر میں AC ہیں آپ کے گھر میں fridge ہیں microwave oven ہے یہ ساری کی ساری چیزیں electron کے flow سے چل رہی ہیں so electron کے flow کو different devices کیسے deal کرتی ہیں کیسے control کرتی ہیں یہ کس میں سیکھا جاتا ہے پھر basic electronics کے اندر اس chapter میں ہم basic electronics کے ساتھ ان devices کے ساتھ control of electron کے ساتھ deal کریں گے electrons کو کیسے control کیا جاتا ہے different devices کیسے electrons کو flow کرواتی ہیں کیسے imageز بناتی ہیں کیسے work perform کرتی ہیں کیسے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس chapter میں سیکھا جائے گا تو بچو پہلا جو topic ہے وہ ہے ہمارا thermionic emission thermionic emission therm آپ جانتے ہیں temperature کو heat کو کہتے ہیں thermionic temperature کے ذریعے emission خارج کرنا کس کی بات ہو رہی ہوگی اس کی طرف بھی آتے ہیں لیکن تھوڑی سی آپ کو histi کی طرف لے جاتے ہیں ہوا کچھ اس طرح سے کہ انسان ہوا کچھ اس طرح سے کہ 1850's کے اندر اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو ساٹھ ستر اسی نوے کے دوران اس اٹھارہ سو پچاس سے لے کے 1900 تک جو سائنسدان تھے وہ کچھ تجربات کر رہے تھے وہ تجربات کیا تھے vacuum chamber tube vacuum chambers مطلب جن کے اندر بالکل خلا ہوا نکالی ہوئی تھی وہ tubes کے اندر sealed بالکل sealed sealed tubes تھی glass tubes جن کے اندر باہر کھڑے آپ انہیں آرام سے دیکھ بھی سکتے تھے vacuum کیا تھا ان کے اندر خلا ہے ہوا کو pump لگا کے باہر نکالیا گیا ہے ان tubes کو کیا کہا جاتا یہ pump لگا کے ہوا کو آپ نے evacuate کر دیا خارج کر دیا اس میں سے ایسے chamber کو ایسی tube کو کہتے ہیں vacuum chamber vacuum tube کیا کر رہے تھے سائنس دان 1850 سے attempt کر رہے تھے اس vacuum tube یا sealed vacuum chamber کے اندر charges کو flow کروانا دیکھ رہے تھے اور charges کہاں سے electrodes کا استعمال کر رہے تھے electrodes آپ جانتے ہیں ایک cathode ہے ایک anode ہے ان electrodes کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا کروا رہے تھے اس tube میں سے ان کو flow کروا رہے تھے مطلب کہ charges کا flow دیکھ رہے تھے اور charges کا flow دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک چیز observe کی flow of charges through vacuum tube دیکھ رہے تھے جیسے ہم جانتے ہیں flow of charges current کہلاتی ہے current کہلاتی ہے سو بعد میں current کی discovery ہوئی جیسے electron discover اور ہوا انہوں نے flow کروا کے دیکھا جا رہا تھا ان کو vacuum chamber خلا کے اندر ملکو space create کر کے اس میں کرتے تو ہوا کے مالی کی dust particles gases تھی اس لیے vacuum chamber کے اندر یہ perform کیا جا رہا تھا پھر کیا ہوا جی اسی دوران 1897 کے اندر 1897 1897 کے اندر جے جے تھامسن جے جے تھامسن نے کیا discover کیا اس نے کہا کہ electrons negatively charged particles produce ہوتے ہیں یہاں پہ اور negatively charge particles کہاں سے produce ہو رہے تھے اس نے کہا یہ جو آپ کے پاس ایک side ہے نا جی metal کی یہ والی جسے بار میں cathode کا نام دیا گیا اس نے کہا یہاں سے تو electron میٹ ہو رہے ہیں امیش اناف electron ہے negatively charge particle ہے آپ کے ذہنوں میں سوال آرہا ہوگا negative کیسے لیکن لیکن جے جے تھام سن نے کہا 1897 کے اندر اسی attempt کے دوران charges کو flow کر مانے کے چیکر کے اندر electricity production کے دوران اس نے کہا ایک metal plate cathode ہے اسے بعد میں cathode کا نام دیا گیا اس میں تو negatively charges پیدا ہو رہے ہیں کیسے پتا چلا negative charges جب cathode کو آگے ہم thermionic commission میں بات کرنے لگے اس میں جو charges نکلے تھے اس کا پتا کیسے چلا کہ negative ہیں کیسے پتا چلا ہوگا نظر تو آتے نہیں ہے کیسے پتا چلا negative charge ہے ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب ان کو کسی electric feed میں سے گزار گیا کسی non electric feed میں سے گزارا گیا تو ان سب کا رخ کس طرف تھا positive protons کی طرف تھا یہاں سے بھی دیکھ لیجئے جب ان کے سامنے positive charges پڑے تھے تو سارے یہاں سے نکلے electron بھاگتے ہوئے positive charges کی طرف جار 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 ہوا کہ ضرور ان کے اوپر ان کی opposite charge ہے یہاں سے پتا چلا کہ ان کے اوپر charge negative ہے آگے چل کے ہم پڑھیں گے ان کی properties جو electrons emit ہو رہے ہیں cathode سے ان کی properties آگے پڑھیں گے لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھے جاتے تھے electrons ابھی discover نہیں ہوئے تھے negative charges کا پتہ ہی نہیں تھا پھر 1997 کے اندر جو attempt کی اس نے بتایا کہ کسی metal میں چلا کہ ضرور یہاں positive کے opposite charge ہے negative charge ہے اور magnetic feed میں سے گزارا وہاں بھی deflection چھوکی پتہ چلا کہ negatively charge پھر جہاں سے negatively charge particles نکر رہے تھے اس کو نام دے دیا گیا cathode کا اور ان rays کا یہ rays جو نکر رہی ہیں ان کو بعد میں electrons کا نام دیا گیا انہیں cathode rays بھی کہتے ہیں cathode سے نکلنے والی rays اور electrons کا نام دیا گیا negative charge بھی پتہ چل گیا ان کے اوپر ہے ان کو نام electrons کا دیا گیا کیونکہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں جس plate سے نکل رہے تھے جس material سے نکلتے ہیں جس دھاس سے نکلتے ہیں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے cathode کا نام دیا اس کا مطلب جو یہ آپ clarity ہو گئے یہ history ہو گئے اب تو definition کیا ہے پھر ثرمیانی commission کی طرف آنے لگا ہمیں اب ثرمیانی commission دیکھئے ثرمیانی commission میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کسی ایک metal کو لیجئے metal مثلا آپ کے پاس یہ لوہے کی ایک سلاک مل گیا کپر مل cell یہ بیٹری ہے وہ آپ جانتے ہیں اس پہ اپنا potential apply کرے گا جس کے نتیجے میں voltage apply ہوگا اس میں current گزرے گی current کے گزرنے کی وجہ سے کیا ہوگا اس metal کے اندر جانتے ہیں metals کے اندر خصوصیت یہ ہے ان کے پاس free electrons ہوتے ہیں ان کے پاس atoms کے ساتھ metals کے اندر free electrons ہوتے ہیں بڑی بھاری مقدار کے اندر لوہے کے اندر سیلور کے اندر سٹیل کے اندر فیلامنٹ کے اندر ان سب کے اندر کیا موجود ہیں free electrons بڑی افتداد کروڑوں اربوں کھربوں countable ہی نہیں اتنے زیادہ ہیں جب میں اسے بیٹری کے ساتھ کیا کہ جب میں اسے اب دیکھئے اس بیٹری کے اٹیچ ہونے سی اسے کیا مل رہی ہے ہیٹ مل رہی ہے ہیٹ مل رہی جب اپلائی کروں گا اس metal کو یہاں سے اس end تک ہیٹ اندر مل رہی ہے ہیٹ جیسے آپ جانتے ہیں کیا پانی کے اندر روڈ کریں گے اندر سکون سے بیٹھے الیکٹرون کو کہیں گے نکلو یہاں سے الیکٹرون نکلیں گے تو اس عمل کو نام کیا دیا گا اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیونکہ میٹل کے پاس فری الیکٹرون ہوتے ہیں جنہوں کو نکالا جا سکتا ہے جو نان میٹل ہیں ان کے پاس فری الیکٹرون نہیں ہو تو کیا ہوگا اس کو اگر گرم کروں اس کو اگر میں کسی بیٹری کے ساتھ اٹیج کروں تو اس کے اندر الیکٹرون جب بیٹری گزریں گے گسیں گے اندر موجود الیکٹرون کو اٹھائیں گے نکلو بے نکلو ٹکرے ماریں گے ان کے ساتھ اس کے اندر موجود الیکٹرون اپنے اٹموں کو چھوڑ کے الیکٹرون نکل جائیں گے اس عمل کا نام کیا ہے تھرم اپ کیا اور ہیٹ اپ کرنے سے میں اس میں کن کا خراج کیا کن کو میٹل میں سے نکال دیا جو بہت بڑی تداد میں میٹل کے اندر موجود ہیں الیکٹرون کو نکال دینا یہ کون سامل کلاتا ہے تھرمیون اکمیشن تو میرے لیے یہ دھات کیا کلائے گی میں اس کو کیا نام دے سکتا ہوں کیونکہ یہ کیا خارج کر رہی ہے میں اسے ہیٹ دے رہا ہوں کسی بھی طریقے سے ہیٹ دے لیجئے ضروری نہیں بیٹری یہاں سیل لگا کے کسی بھی طریقے سے ہیٹ چیز ہے وہ الیکٹرون ہے اور اس کا نام ہم کیا رکھ سکتے ہیں پھر اس دھات کا نام اس کا پر سیل سٹیل کا نام یہ میرے لیے کیتھوڈ ہے مجھے اور جو پروٹان دے وہ اینوڈ ہے ہم جانتے ہیں دو طرح کی ایکٹرون خارج کرتا ہے اینوڈ پروٹان خارج کرتا تو یہ آپ کے پاس سرمیونی کمیشن کی سینس اب آپ کو آج چاہیے کوئی بھی میٹل جب میں اس ہیٹ کروں بیٹی لگا کے ہیٹ کروں کسی اور طریقے سے ہیٹ کروں جیسے بھی ہیٹ کروں ہائیڈرو کاربن سے ہیٹ کروں پیٹرول کو جلا کے اس ہیٹ کروں اور میری اس جینے والی ہیٹ کے نتیجے میں کیا ہو میری اس ہیٹ دینے سے کیا ہو اگر یہ اپنے الیکٹرون کو کھونا شروع کر دیں اس ہیٹ کی بیسٹ ہیٹ ہے سیل بیٹری سائیڈ پہ لگائیے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا گرم ہونا شروع ہوگیا گرم ہو ساتھ جڑے ہوئے تھے ساتھ تھوڑا تھوڑا بیٹھے تھے لیکن جب ہیٹ بہت بڑھ گی تو انہوں نے مناسب سمجھا یہ ہمارے لئے سوٹیبل جگہ دیں نکلو یہاں سے انرجی جب مل جاتی ہے تو بچے کو دس بیسو روپے دیں جب جیم میں آتے تو نکلو گر اندر بطلب لوہے کی سلا کھا پر سلور ہے ان کے بہت زیادہ تیمبریچر پہ جا کے تھرمیانی کمیشن ہو رہا ہوگا لیکن جو مٹیریل ہم کامن یوز کرتے ہیں تھرمیانی کمیشن کے لئے آپ نے ان کینڈی سینڈ بلب دیکھا ہوگا یلو لائٹ والا یہ زیادہ زیادہ تر یلو لائٹ کا 108 بلب یوز کرتے ہیں پیلی روشنی جس کی ہوتی آج کار نرجی سے پیلی روشنی بلب ہوتا تھا دیکھا ہوگا بچوں نے کافی نے پیلی روشنی بلب ہوتا تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہو تو اس طرح کی ایک سپرنگ سا نظر سپرنگ ٹوٹ جاتا تھا بلب فیوز ہو گیا وہ سپرنگ کیا چیز یہ سپرنگ یہ جو سپرنگ سائز کے اندر ہوتا تھا یہ تھا ٹنگ سٹن ٹنگ سٹن دھاات کا فیلامنٹ فیلامنٹ کہتے ہیں ایک پتلی سی ڈوری پتلی سی ڈوری تھی مٹیریل کون سا تھا ٹنگ سن تھا جو کک میٹل ہے اور فیلامنٹ کیونکہ اس کی شکل کیا تھی جیسے بال گرلز کے بار کرلنگ بال ہوتے نا کرلنگ بال کرلنگ بال تھے یا بال کہہ رہا ہوں کرلنگ وائر بھریق سی وائر تھین سی وائر جسے میں کیا نائم دے رہا ہوں اس شیپ کی وجہ سے میں فیلامنٹ کا نام دے رہا ہوں اور تنگسن تنگسن اس دھات کا نام ہے پریوری ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنگسن کیا چیز ہے اس طرح کی اپ کی ہوتا تھا اس کو زیادہ تر کیا جاتا ہے اس میں سے کیا نکال جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں جا جب اس میں سے گزرتے ہے نکال دیتے ہیں زیادہ کلیر اگر پیچر بنا دوں تو کیا ہوگا اس فیلامنٹ میں اس کیا کریں گے سیل بیٹری یا جو آپ نے سرکٹ کے اندر گھر کے اندر سوچھ لگایا ہے ہولڈر کے اندر لگایا ہولڈر سے الیکٹرون آئے اس کو ٹکرائے اس کے اندر مجود فری الیکٹرون کو نکالا نکالا اور فری الیکٹرون نے اندر مجود گیس کے سٹکراؤ کیا گیس نے کیا خارج کی روشنی اور ہمیں پورا کمرہ اپنا روشن ہوتا وہ توڑی والا کمرہ ہو یا کوئی ٹوکی والا کمرہ ہو زیادہ تر آج کل تو یہی جگہ رہ گئی ہیں یا بار بی کیو پوائنٹس ہوں ان جگہ پہ اس کا استعمال کر جاتا دو دی سی لوگ ہیں جن کا تعلق ان کو پتا ہے کہ وہ آج کل بھی بھلپ کا استعمال کرتے ہیں ان جگہ پہ شہروں کے اندر کامل یہ اب کیا آگے ہیں یہ نرجی سے وز آگے ہیں led آگئی ہیں تو یہ تھا ہی تھرمیانی کمیشن اب تھرمیانی کمیشن کے لئے میں نے کہا دوسری میٹل کی بجائے کس میٹل میں ہم تھرمیانی کمیشن کی بات کریں گے ٹنگ سٹن فیلامنٹ ٹنگ سٹن دھات فیلامنٹ اس کی وہ پتلی سی وائر اس کی وجہ سے فیلامنٹ کہہ رہے اب کیا کرنا ہے اس ٹنگ سٹن فیلامنٹ کو ہیٹ اپ کرنا ہے ہیٹ اپ کیسے کریے اسے سیلی امیٹی کے ساتھ اٹیج کیجئے یہاں سے چارجز جائیں گے پازیٹیو چارجز ہم کہہ رہے ہیں پازیٹیو چارجز اربوں ختم ہی نہیں ہوں گے اتنے زیادہ الیکٹرون نکلنا شروع ہو جائیں گے وہ الیکٹرون ہمیں چاہیے اس عمل کا نام میں اسے ہیٹ کر رہا ہوں اور اسے کیا لے رہا ہوں اسے ہیٹ کر کے میں اسے کیا لے رہا ہوں الیکٹرون کا کیا کروارہ رہا ہوں اس عمل کا نام ہے تھرمیونی کمیشن اب سوال ہے کہ کتنا وولٹیج ہونا چاہیے ایک عام ٹنگسٹن فیلامنٹ سے کتنی کرنٹ اسے دینی چاہیے کہ اس میں سہسانی سے نکل آئیں تو بچوں یاد رہے جو ٹنگسٹن فیلامنٹ کامن یوز ہوتا ہے 6 وولٹ کی بیٹری ہونی چاہیے اور 0.3 ایمپیئر کرنٹ ہونا چاہیے 6 وولٹ بیٹری 0.1 0.3 ایمپیئر کرنٹ بھیج رہی ہو تب جا کے اس میں یہ اتنا ہیٹ اپ ہوگا کہ اس میں سے الیکٹرون کا اخراج ہوگا پھر آپ ان الیکٹرون کو اپنی مرضی سے اس طرح کی شیپ یہ ٹنگسٹن ہے اسے آپ بیٹری کے ساتھ اٹیج کیجئے جب اس میں سے الیکٹرون گزریں گے تو کیا ہوگا کرنٹ جب گزرے گی تو کرنٹ گزرنے سے اس میں سے خراج ہوگا الیکٹرون کا اور کس وولٹیج کس کرنٹ پہ ہوگا کتنی ویلیو بھی ہوگا عام وولٹیج پہ نہیں خاص سپیسیفک ویلیو ہے کرنٹ کی ویلیو اگر 0.3 ایمپیئر گزری ہو وولٹیج کتنا اپلائی کیا ہو اس کے اقراز 6 وولٹ تو اس میں سے الیکٹرون نکلیں گے کیونکہ پھر یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور اس الیکٹرون کو اپنے نکالنا شروع کر دے گا کروڑوں اور ایکٹرون نکر رہے یہ اب شور ہے مجھے کہ آپ کو concept بھی سمجھ آ گیا ہوگا basic electronics کیا ہے اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے پھر 1850 کے اندر کیا چر رہا تھا گلاس ویکیوم چیمبر کے اندر ٹیوب کے اندر کیا کوشش کی جاری تھی Electricity production کی charges جس کے flow دیکھا جا رہا تھا 1897 کے اندر جے جے تھامسن نے attempt کامیاب ہو گی اس نے کہا کہ یہ electrons ہیں پھر electron کے flow کو کرتے ہیں electron ہے اس کو cathode race بھی کہا گیا ایکٹرون کا نام بھی دیا گیا پھر کتنے temperature پہ کتنے voltage پہ اب جانتے ہیں کسی سرپس سے بھاب بن کے پانی نہیں اٹھتا چلا جاتا بلکل ایسے ہی اس metal کے اوپر سے electron نکلتے 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 نیچے سے نیچے اوپر سے نکلتے چلے جائیں گے اور ایسے قراج کو نام دیا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج پسند آیا ہوگا اس مجھے دی دیا ایجادت انشاءاللہ سے کل ملتے ہیں اگلی نیکس لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افضل اللہ حافظ